اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سریاب روڈ پہ عوامی پم کا علاقہ ہے یہاں پہ علاقہ مکین گیس کی ادم دستیابی کی وجہ سے سراپا احتجاج ہیں روڈ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند ہے میں کیمروین کو کہوں گا کہ یہاں پہ عوام کو دکھائیں یہاں پہ بچے عورتیں علاقے کے سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور اس وقت سراپا احتجاج ہیں مزید یہاں پہ لوگوں سے بات کریں گے کہ اس احتجاج کا مقصد کیا ہے اسلام علیکم اپنا نام بتائیں شبیر آمد کمبرانی بلچتان نیش پارٹی کے یونٹ سیکٹری اور سینئر رہنما اچھا اس وقت یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں بچے بوڑے نوجوان سارے روڈ پر بیٹے ہیں اور سراپا احتجاج ہے اس احتجاج کا مقصد کیا ہے سب سے پہلے میں بلچتان نیش چینل کا شکریادہ کرتا ہوں لوگوں کا دکھا اور دکھا اور درد کو سمجھ کے یہاں پہ ہمارے احتجاج پہ پہنچ گئے یہاں پہ سراپا میں جو ہے نئے یہاں پہ گیس ہے نئے بجلی ہے بلکل گیس یہاں پہ نہ ہونے کی برابر ہے بجلی تو بارہ سے چھوڑا گھنٹے یہاں پہ لوڈ شٹنگ ہو رہے یہاں پہ ہم لوگ مجبور ہو کر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہو سردی سے مر رہے ہیں مجبور ہو کر یہاں پہ لیڈیز لوگ پیچھے درنے دی ہوئے ہم بلچتان نیش پارٹی کی جانب سے یہاں پہ آیا ہے اسے ازار یک جیتی کرنے کے لئے ہم ان صوبائی گورنمنٹ کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سرے آپ کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے یہاں پہ کچھ بلچ رہے تھے اسی وجہ سے آپ لوگوں نے یہاں پہ بجلی کا لوڈ شٹنگ اور یہاں پہ گیس کا لوڈ شٹنگ کر رہے ہوں اگر کیا وجہ ہے اس وقت انتظامیہ سے کوئی آیا ہے آپ لوگوں کے پاس انتظامیہ سے یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا ہے ابھی تک ہمارے پاس یہاں صبح سبح نو بجے سے یہاں لوگ بیٹے ہوئے ادیاج کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھے ٹھائر جلے ہوئے روڈ پہ لمبے گاڑیوں کے کتار لگے ہوئے یہاں پہ کوئی نائی تظامیہ سے نہیں آیا ہے یہاں پہ کن ٹائم ہو رہا ہے کہ یہ روڈ بند نو بجے سے ابھی میرے خیال میں ایک بج رہے یہاں پہ کوئی انظامیہ سے حکومتی بے ایسی کی آپ انتہا دیکھ لے نو بجے سے ایک ہیوی ٹریفک بند ہے اور یہاں پہ کوئی شخص پوچھنے والا نہیں مزید میں مزید میں مزید علا بلوچستان موٹا بار مزید علا بلوچستان موٹا بار مزید علا بلوچستان موٹا بار سر اپنا نام بتا ہے اپنا نام بتا ہے امید بنگلزی ہے مینجومن تاجرام بلوچستان کا چیئرمن ہوں آچہ اس وقت یہ اتجاج جو ہو رہا ہے کس مقصد کے تہہ دور آج کا اتجاج موکم ہے گیس کے خلاف گیس نہ ہونے کے برابر ہے ووٹی جتنی کم ہے کہ یہاں کے لوگوں کو بڑی تکلیف کا سامنا ہے اور بچوں کو نمونیہ جیسے بیماریاں لگ رہی ہیں اور یہاں پہ بجلی کا نظام بھی نہ ہونے کے برابر ہے اور اتنے اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کوئی حد نہیں ہے یہاں کے سراب کے عوام کے ساتھ اتنا ظلم لوگوں نے برداشت کیا اور برداشت سے باہر ہو چکی ہے اس لئے ہمارے خواتین اور ہمارے بچے بھی روڈ پہ نکلے ہیں اچھا اس وقت یہ احتجاج گیس پریشر اور بجلی کے دونوں کے لئے جی جی دونوں کے لئے بلکل دونوں کے لئے کچھ دنوں پہلے یہاں پہ گیس پریشر کے لئے ایک پیپ بچائے گئے اس کے باوجود بھی فرق نہیں پڑا نہیں ابھی تک کام کمپلیٹ بھی نہیں ہوا ہے اور ہمیں صرف تسلیوں کے سوا کچھ نہیں مل رہا ہے اور ہمیں آئے دن تسلی دیا جا رہا ہے کہ گیس پریشر کی بجلی کی لوٹ شیڈنگ کم کی جائے گی مگر نہ ہونے ہم نے نو بجے دس بجے سے رونڈ بند کی بارہ ایک بج رہے ہیں تو اس وقت کوئی انتظامیاں کوئی نہیں ہیں اب تک کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے البت ہم میڈیا کا بیعد مشکور ہیں کہ مختلف چینلز یہاں پہ آئے ہیں اور ہمیں کورج دیئے اور میڈیا کے علاوہ یہاں پہ کسی نے رابطہ نہیں کیا تین چار گھنٹے سے رونڈ بلا کے مگر جو کہ تو نہیں آپ انجمن تاجران کی طرف سے ادھر یہاں ازار ایک جہتی کرنے آئے ہیں یا یہاں پہ آپ کا ریائش ہے جی جی بالکل یہ میں سمجھتا ہوں یہ سب ہمارے بچے ہیں یہ سب ہمارے خواتین ہیں ہمارے لوگ ہیں اور ان کو تکلیف ہے ظاہر ہے ہمیں بھی تکلیف ہے اور ان کے ازار ایک جہتی کے لئے ہمیں آنا چاہیے اور ہم آئیں گے اور انشاءاللہ برپور ساتھ دیں گے تینکیو سو مچ یہاں پہ موجود اماری ماہ بہنیں بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ایک قبائلی نظام میں عورتوں کا روڈ پہ بیٹھنا ایک قبائلی نظام میں امارے عورتوں کا یہاں پہ بیٹھنا دیکھیں اس وقت ایک ایمبولینس بھی یہاں آ رہا ہے روڈ مکمل طور پر انہوں نے بند کیا ہے ٹریفک کے لئے نہیں 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 ہم لوگ تکلیف ہے السلام علیکم سر عمران صاحب وزیداللہ ہم لوگ گیس سے مر رہے ہیں بجلی کا وجہ سے گیس کا وجہ سے ایک اندہ بھی نہیں پکتا ہے ہم لوگ بوک سے وہ بیماری سے بچوں لوگ مر رہے ہیں ڈاکٹر کا علاج بھی نہیں ہو رہا ہے گیس بند ہے ہم لوگ کا بحال کرو ہم لوگ کا گیس ایک بیسک رائٹ کیلئے مطالبہ ہے نہ یہ لوگ یہ اپنی بنی یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایمبولینس تھا یہ ایمبولینس کے انہوں نے راستہ دے دیا جی آئے گا جی سب ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں ویسے ہم بات کرتے ہیں ہر سال سیزن میں اسی ٹیم جو ہے ہم لوگوں کا کہہ اس کا بالکل پریشر گرمی میں تو ویسے ہی بھی نہیں ہے اس ٹیم بھی نہیں ہے اگلے سال بھی اسی عورتوں نے یہ روڈ بلاک کیا مگر ہمارے ایم پی ایم اے میں نے آیا تسلید دیا کہ ایک گھنٹے کے بعد آپ لوگوں کا پریشر سہی ہوئے گا ایک گھنٹے کے بعد واقعی سہی ہوا پھر تین دن چلا تین دن کے بعد پھر وہ یہ حالت ہو گئے اسی دن سے آج تک یہی حالت ہے بجلی بھی اسی طرح ہے لوڈ شٹنگ کا ٹیم تو اپنے جگہ پہ ہے مگر اس کے بعد بھی لوگ بجلی غائب ہیں بلکل یہ لوگوں کے مطالبات ہیں کہ ہمارے جائز مطالبات ہیں وہ مکمل ہو جائیں انتظامیاں سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں یہاں ہماری ماں بینیں بیٹے ہیں روڈ پر سراپا اتجاج ہیں اور انہوں نے روڈ بن کیا مردان مردابات یہاں پہ یہ روڈ پچھلے پانچ سے چھ گھنٹے ہو رہے ہیں روڈ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند ہے حوام کی تکلیف آپ کے سامنے ہیں اس وقت آپ نے خود دیکھا یہاں پہ ایک ایمبولینس بھی گزر رہا تھا جس میں مریض تھے یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے مطالبات یہی ہیں کہ ہماری گیس پریشر بحال کیا جائے اور باقی ہمارے جائز مطالبات ہیں وہ مکمل کیے جائیں مردابات موسیقی موسیقی موسیقی